نارا حضر پہلے مجلس سن لیتے ہیں بعد میں نماز پڑھ لیں گی ٹھیک ہے تم لوگ مجلس اٹینڈ کر لو میں نماز پڑھ کے آتا ہوں آج سب نمازی کدھر ہیں تو یہ بیٹا سب نمازی کدھر ہیں کیا آج دس مورم کو نماز کی چھٹی تو نہیں ہے جی امام صاحب آج ہمارے گاؤں میں مجلس ہو رہی ہے اور ایک بہت بڑے ذاکر آ رہے ہیں تو سب نمازی وہاں پر ہی ہیں اچھا تو وہاں پہ ابھی ذاکر صاحب پہنچ گئے ہیں جی نہیں وہ تو ابھی تک نہیں پہنچے لیکن بعد میں وہاں جگہ نہیں ملتی اس لئے سب پہلے وہاں چلے گئے ہیں ہم چلو میرے ساتھ میں بھی آج مجلس میں چلتا ہوں امام صاحب ہم پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں اس کے بعد مجلس پر چلے جائیں گے اور ویسے بھی آپ نے ماں جا کر کیا کرنا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چلو میرے ساتھ بکار وہ دیکھو امام مسجد آ رہے ہیں یہ امام صاحب جا کیا کر رہے ہیں امیر یہ امام صاحب مجلس میں کیا کرنے آ رہے ہیں اللہ خیر کرے کوئی انتشار نہ پھیلا دیں تم لوگوں کی یہ ازاداریاں اور مجلسیں کسی کام کی نہیں طیب تم پاگل ہو گئے ہو یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم طیب بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے امام صاحب کچھ ہوش کریں مسلمانوں تمہارا تعلق جس فرقے سے بھی ہو میشہ یاد رکھو چاہے ملا دو یا مجلس نماز سے بڑھ کر کوئی چیز بھی نہیں لیکن امام صاحب رکو امیر امام حسین نے جنگ میں تیروں کی برسات میں نماز نہیں چھوڑی ان کا سر نیزے پر تھا لیکن وہ پھر بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہے انہوں نے اپنی قربانی دین کی خاطر دی تھی اور آپ لوگ ہیں کہ دین کے سب رکن بھول کر بیٹھے ہیں ہم مجلس سے انکار نہیں کر رہے لیکن ہم پہلے نماز ادا کر لیتے ہیں جو امام حسین کا اصل سبق ہے جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا امام صاحب آپ جماعت کروائیں اس کے بعد ہم مجلس شروع کریں گے محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھنے والے اگر کچھ وقت مسلح پر کھڑے ہو جائیں تو امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھ جائیں گے ہمیں چاہئے کہ محفلوں اور مجلسوں سے پہلے نماز کو ادا کریں اور امام حسین کے بیغام کو سمجھیں اگر آپ کو ہمارا یہ میسیج پسند آیا تو اسے ضرور شیئر کریں شکریہ